موسیقی 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 ابھی مجュودی ہے غفتوں کی آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم 손jer سلام علیکم وآلیکم السلام بھائی ہم 위해 23 ماڑچ سے پاکستانی قوم 23 ماڑچ منا رہے ہیں تو 23 مرچ کو کیا ہوا تھا اور آپ 24 مرچ نہیں منا رہے ہیں ہم کیا منایں گے ہماری چھوٹی ہی میں نہیں ہے اورے اچھا جی کام پہ جانا رہے گا اچھا میں یہ پتا نہیں ہے کہ 23 مرچ کو کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں پتا نہیں پتا議ار ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے اب یہ ماں میں ہوتل ہے ہمارتہ بھائی چاہے بنا رہے ہیں بڑی چیٹ چاہے بنا رہے ہیں ماشاء اللہ ان سے بوچھتے ہیں کہ 24 مرچ کو کیا ہوا تھا بھائی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا لئے بھائی ٹھیک ہے شکر اللہ آپ سمائے اللہ 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 چاہیے بتائیں کہ آج 23 مارچ پاکستانی قوم 23 مارچ منا رہی ہے تو آپ کا کہنا چاہیں گے 23 مارچ کو کیا ہوا تھا سرام یہاں نہیں تھے آپ کہاں تھے ہم گاؤں میں تھے اچھا آپ کو نہیں بتا نہیں ٹھیک ہے بھائی ابھی افسر کے گور بھائی موجود ہیں تو آج چلے سے گفتگا کا آغاز کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم وآلیکم اسلام سر جی کیا لئے بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آج 23 مارچ پورے باکستانی قوم 23 مارچ منا رہی ہے تو 23 مارچ کو ہوا کیا تھا بجا کیا ہے وہ کیوں مناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ 1947 اس میں پاکستان کا قرارات منظور ہوا سے لیقہ تلیخان قیدازم علامہ اقبال اس 23 مارچ 1947 میں یہ قرارات پاس کیا مسلمانوں کے لئے ایک الگ ملک دے دو انڈیا پاکستان بنگلدیش یہ فعل ایک ملک تھا لیکن اس کو پریزغیر پاک اور ہند پیلا نام تھا ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں 23 مارچ 1947 پر قرارات پاس ہوا اس وجہ پاکستان آزاد ہوا 23 مارچ 1947 پر قرارات پاس ہوا مسلمانوں لوگوں کے لئے ازادی مل گیا پاکستان ملک بنا میں آپ کو جو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ ہم نے کافی لوگوں سے پوچھے لیں کسی کو نہیں بتا کہ کیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں میرے بھائی اور آپ اچھا کام کر رہے ہو ہماری نیک تمنے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو بہت مجھے بہت خوش ہوئی ہے بھی کہ آپ کو پتے کہ قرارات پاکستان کیا ہوا تھا سلوٹ ہے بھائی آپ کو جزاک اللہ تینکیو سو مجھ تینکیو سو ایک اور بھائی ہیں محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ دھوپ کے اندر ہے ان سے گفتوکا کا آغاز کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ بھائی کہلے ٹھیک ہے اب آہ اچھا 23 مارچ ہے لوگ 23 مارچ منا رہے ہیں پاکستانی قوم آپ کو پتے ہیں 23 مارچ ہے کیا ہوا تھا 23 مارچ ہے ہم پنچل لگا رہا ہے پنچل لگا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی مالیک اور بھائی ہیں ماشاءاللہ گھڑ کا شربت مناتے ہیں بہت مشہور نہیں ہے تو آئی چلے اسے گفتوکا آغاز کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم علیکم السلام کیا ہے بھائی ٹھیک ہے شکریہ الحمدللہ بھائی آپ کو پتے ہیں 23 مارچ ہے پاکستانی قوم 23 مارچ منا رہی ہے تو آپ کو پتے ہیں 23 مارچ کو ہوا کیا تھا بلکل بھائی جان 23 مارچ کو قراردار پاکستان منظور ہوئی تھی اچھا اس کے بعد کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد بدلہ تاریخ مقرد گئی کہ ہم مسلمانوں کو ایک الگ جو نا ملک ہونا چاہیے ہمارا ایک اپنا جو نا وہ ہونا چاہیے سو رہوڑا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک بھائی ٹھیک بھائی ٹھیک بھائی اب بھی مسئلہ ایک اور بھائی موجود ہیں چلیے ہی اسے گفتوکا آغاز کرتے ہیں بھائی اسلام علیکم ملک اسلام کیا نہیں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک سر یہ بتائیں کہ 23 مارچ پاکستانی قوم 23 مارچ منا رہی ہے 23 مارچ کو ہوا کیا تھا پتہ نہیں آپ کہا تھے میں گھر پہلا اچھا ٹھیک ہے بھائی اب یہ مسئلہ ایک اور بھائی موجود ہیں گھر اور گھڑ کا شربت پی رہے ہیں ماشاءاللہ چلیے سے گفتوکا آغاز کرتے بھائی اسلام علیکم ملک اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ سنائے بھائی رحمد علیہ یہ بتائیں کہ آج پاکستانی قوم 23 مارچ منا رہی ہے یہ 23 مارچ کیوں مناتے ہیں پاکستانی قوم 23 مارچ یہ پتہ نہیں ہے گھڑ کا شربت پی رہے ہو پتہ ہے آپ کو میں نے کہا 23 مارچ گھڑ کا شربت پیتے ہیں گھڑ کا شربت پیتے ہیں آرہ ٹھیک ہے بھائی سنلوڑ ہے بھائی آپ لوگوں کو جسے کہ ہم نے آج لوگوں سے پوچھے کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا بے شک تو کافی لوگوں کو افسوس کی باتیں کہ پتہ نہیں ہیں اور کچھ لوگوں پتہ ہے ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں 23 مارچ کو 1940 میں جو ہے کردار پاکستان منظور ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان مانا تھا یہ منارہ پاکستان پہ کردار پاکستان منظور ہوا تھا پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیمرہ مین شبیر کے ساتھ شیئر شوہ عثمان کی ٹیم کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات اللہ حافظ